وَيَّا بَائِسَ مَن فِي الْقُبُورِ وَيَّا مُجْرِ الْبُحُورِ وَيَّا مُلِيِّنَ الْحَدِيغِ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامِ رَبَّنَا اِفْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ اَحْلُ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ اَحْلُ وَيَّا مِنْ يَقْفِينِ مِنْ كُلُّ شَيْرِ وَلَا يَقْفِينِ مِنْ حُشَيْرِ اِقْفِينِ مَا أَحْمًا يَا اللَّهِ مَذِيلُو كَ حَيْسُ مَتْتَ جَا حَتْرِ قَبِي وَالزَّيْفُكَ حَيْسُ كُنْتُ مِنَ الْبِلَادِ یَا صَاحِبَ الْأَسْرِ وَالزَّمَانِ لَا أَحْمًا سَلِعَا لَا أَحْمًا عَدْرِقْنِي وَلَا تُحْلِقْنِي بِحَقِ اُمِكَ وَجَدَّتِ قُفَاتِمَةَ الزَّهْرَةَ سَلَمَاتُ اللَّهُ وَالسَّلَامِهُ عَلَيْهَا یَا رَبَّ الْحُشِيْنِ بِحَقِ الْحُشِيْنِ عِشْفِ صَدْرَ الْحُشِيْنِ بِزُهُورِ الْقَائِمِ ، اَلَاہِ اَعْمَلُّ وَعِبَادَتْنِ قَبُولُ فَرْمَا اَلَاہِ بَعْنِي مَجْلَسِ میرے بھائی ملک صاحب دی شائع و محمد منظور و مقبول فرمائے اَلَاہِ نَدِي وَالِدَا مَرْحُمًا مَخْفُورَدِ دَرْجَاتِ بُلَند فرمائے اللہ ہی ایک مومن بیمار ہے بلکہ جتنے بھی مومنین مومنات بیمارین شفاہ کامل عطا فرمائے تکلیفہ مسئیبتہ قریشانی دور فرمائے اللہ ہی بحق آل محمد جتنے بھی ازاداران ذکر پاک ویچھ جو جو ہاں جاتے شریعہ لے کے ہیں پورے فرمائے اللہ ہی ایک بچی بیمار ہے مریم بطور اس نے صحت تیرے کامل عطا فرمائے اللہ ہی خالی حد تیرے دردار اچھ بلندن تریشان نہیں انہیں خالی حد آپس لوٹن مومنین مومنات بھریاں ہوئیں جھوڑیں لے کے اٹھیجیں اللہ ہی کائنات دے بادشادہ جلدی زہور فرمائے اللہ ہی اسن سارین مولا دے زیارت دے قابل بنا اللہ ہی آمین میں اگر بھی گزارش پر سکاں کہ میں کوٹو بچ پڑے اے بیڑاوی سرکار حجت دے زہور دے دعا مگدے اگر او مولا دے آمن تو پہلے مر گیا ہو تو مولا اس دی قبر دے تشریف لے جاسن اور اس نے قبر ہی چوئی اٹھا کے فرمائے سن آآ میری زیارت کا اللہ تو جیرا ظہور پاک دے دعا واسطے آمین بھی نہیں آگا مجھے اس کیوں اٹھیں گے تو اے رول جھگڑے اے ظلم و ستم مکنطان ہیں یہ تعدد میرا حقیقی وارث تشریف لیا سیتا اور خداوندہ تیرے دربارج گزارش ہے کہ ملک اشرف صاحب ندی حاجات شریعہ نبوہ فرماؤں ربنا تقبل دعا انہا قانت السمیعین رب صلی علیہ محمد و آل محمد صلوات سارے حضرات ماشاءاللہ ماشاءاللہ اصلاة و سلام علیہ محمد صلوات علیہ محمد صلوات و یعقوب فی سبری ہی و یوسف فی جمالی ہی و عبراہیم فی قلتی ہی و نوشا فی ذہده و ایسا فی تقوی رب صلوات علیہ محمد صلوات علیہ محمد صلوات ساداتم امین اللہ دے حکم توں بغیر اپنی زبان پاک نو حرکت نہ دے من والا رسول ارشاد فرمارے آئے کہ جس نے آدم دا علم ویکھنا ہوئے جس نے نوہ دا علم ویکھنا ہوئے جس نے ابراہیم دا خلط ویکھنی ہوئے جس نے حضرت یعقوب دا سبر ویکھنا ہوئے جس نے حضرت یوسف دا حسن و جمال دیکھنا ہوئے جس نے عیسیٰ اور موسیٰ دا زہد و تقویٰ دیکھنا ہوئے میں ساریاں گلندی حد گل کرنا چاہتا نبی فرما رہے کہ جس نے آدم کرو لے کے عیسیٰ تک سوالک نبی دا علم دیکھنا ہوئے سوالک نبی دا علم دیکھنا ہوئے سوالک نبی دا صبر و قمال دیکھنا ہوئے سوالک نبی دا حسن و جمال دیکھنا ہوئے سوالک نبی دا زہد و تقویٰ دیکھنا ہوئے سوالک نبی دے موجزات و قمالات دیکھنا ہوئے نبی فرما لے فَلْيَنْزُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ ابنِ عَبِيْتَالِ فَلْيَنْزُرْ إِلَىٰ عَلَىٰ 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 فَلْيَنْزُرْ إِلَىٰ عَلَىٰ 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 راستہ یا یہ جملہ میں اس طرح چاہاں کھاں تو ہور بے تروسی بے اگر سوالک نبیوں دے قمالات نو یک جا کیتا جائے تو ہیک علی بن دائے اگر علی دے قمالات نو جدا جدا کیتا جائے تو سوالک نبی بنگا ہے سادات و مومنین بسم اللہ اللہ تولی زندگی کرے ایک جملہ تبرقن میں ہور تولیتیں پہنچا کے تو پھر ذکر مسائب میرے دوستو بھائیو سرکار نے فرمایا کہ جس نے میں علی تو بغیر سلونی دا دعویٰ کیتا اوہ دنیا ویچ بھی خراب ہو سی آخرت اجتے خراب ہے ہی ہے سلونی سلونی قبلہ انتف کے دونی آو آو جو پوچھنا چاہتے ہو میں علی تم میں موجود ہوں مجھ سے پوچھو مولا کہے بے جائے میرے بغیر ایک دعویٰ کیتا اوہ زلیل ہو سی ایک مولینوں علم دی بدحضمی ہو گئی سارے بولو انجھیں یہاں کا نام نام ہے نام ہے اس دا سیبت سیبت ابن جوزی ہزارے بھرامدہ مولوی ہے بڑا مولوی ہے ازیان اپنی زبان چاہتے ہیں بڑا ٹھکن مولوی ہے یہ انہوں بدحضمی ہو گئی علم دی صاحبِ شجرہ نے لکھا ہے شجرِ طوبہ کہ اے مریدہ میں جو بیٹھائینا آپ ممبر تھے تو بڑے لوگ ادھے منعنالے مقلد انہوں جو آیا نا جوش جوش ہی چاہتا ہے سلونی قبل انطف کے دونے آؤ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو وہ تو کبلہ سارے ابو خوش آمدی بیٹھے ہیں انہوں دا واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ انہوں نے کر چھوڑی لفظ لفظ دا ذمہ دار اچانک ادھے درست دے دروازے توں مولا علی بھی ملنگنی گزر دی بھائی ہے ملنگنی گزر دی پہی ہے ملنگنی گزر دی پہی ہے ملنگنی گزر دی پہی ہے ملنگنی گزر دو L ICU ایک قدم اندر ایک بار رکھے نا وہ در سرے دروازے ہی ریکھیا شاکہ ہو تصیب دیپنی جوزی ہے تو دعویٰ کر رہے ہیں میرے مرشد علی والا تو وہ تم یاد آیا وہ میرے مولا علی فرمایا ہائی بگیرہ دعویٰ میرے بغیر کرے سی وہ دنی زلیل ہو سی اس سے توقع تھے وہ اندر داخل ہو گئے جملہ سننا لاحورالیان بڑی بے باقی نال بڑے کھلے جائیں لفظیں چاہ دیئے یبنک جوزی او جوزی دے پترہ وہ تھڑیوئی ہل گیا ہاں وہ سوکر بھی یہ کون آگئی وہ سوکر جی وہ سوکر دعویٰ تا میرے مولا علید ہے تو کیوں کیتا ہے وہ سوکر مولا علی وی آلمائی میں بھی آلمائی وہ بھی ہر سے جانتا ہی میں بھی جانتا ہوں وہ سوکر اچھا وہ سوکر بھی میں تیرے کونوں علی دے مرید نے ایک مسئلہ پوچھلا ماں سیر نہیں حلاونا بھائی بندنو راشدی تکلیف ہو جاندی ہے اللہ زبان دیتی ہے زبان مولا علی دے ذکریت نہ بھولے سیتا کتے بھولے سیتا انسا کہ بسم اللہ انسا کہ جو دیلہ کی پوچھا ہونہ دال میں بڑی کرنییں پرد دیتے تو تو آڈے تو سیانا کون ہو رہے تو پہلیں یہ آڈیو ویڈیو کتھے کتھے جاسی تو کتا ہی میں وہ جو گڑ بڑ ہوئی کھڑی ہوئے وہ جا کیا جوزید پترہ دو اپنے آپ اپنوں صحابی رسول اقوامن والے دنیا تو پرن یہ کر کے نہ رک گئی وہ جاں پہلے ایک ہور گلد جواب دے اسے کو پوچھ وہ جاں پہلے اے حدیث رسول ہے کہ حق علی نہ لے اور علی حق نہ لے پڑے لکھے ہیں زبان حضور بلکل ہے علی حق ما علین وعلین ما عل حق حق علین حق علین اچھا اجھا کہ کیا نبی پانک نے حق والی حدیث تو بعد ای دعا منگیئے کہ اللہم ادر الحق حیث مادار علی اے اللہ حق کو ادھر پھیرنا جدھر علی پھر جائے مرین غور ہے ادھر پھر جائے ادھر پھر جائے بلکل ہے حق علین علی حق نال جدھر علی میں دے حق ادھر ہی میں دے جدھر علی ہوں دے حق اے اس اندھر منوالیا ساندھر مریدوں کے سامنے ادھر پھر جائے ادھر پھر جائے علی دے ہوں دے ہوں دے ہوں علی مدینہ موجود آئی دو صحابی رسول علی دے ہوں دے ہوں دے ہوں دنیا تو پرن مندسہ کہیں دے جنازے بیچے حق بھی ہے کہیں دے جنازے جنازے نہیں بھی ہے علی حق 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 سارے بولو یہ آئے کہیں دے جنازے چھے علی گیا ہے کہیں دے جھے نہیں گیا ایک صحابی دنیا میں تنہوں دس ہاں دیں دا تو بے دنیا آپیں ڈھونڈ لگے آئے سال تہیں تو انہوں لب ویسی ایک صحابی یینڈے جنازے چھے علی گیا ہے اس دا نام ہے سلمان بولو بولو سننا خدا بس اس کی بات کو سن کر مدہوش ہو گیا چکرا گیا حضرت علی اے پکن خراب ہو گیا میں دعویٰ کو نہیں کرنا حضرت علی اے پکن خراب ہو گیا تا حق تا ہدا ہی ہے جب بھی علی گیا ہے عروضہ کم میری تا حرشات وینڈیے میرے تا مذہب تا پانی پھر دے عقیدت پانی پھر دے میں آگا ہوں گا جوزی صاحب شکر کر جو علی بھی ملنگ نہیں آئیے ملنگ نہیں آیا میں نے دنوں پتہ لگ جانگا ہو جا کے میں میں ہنکے کروں میں مدینے جو مدائن تعلی جنازہ پڑا لگا گیا تو عیدے گیا نہیں ہونا فوراں اس نے خیال آیا میں کوئی طریقہ کھنا میں انہوں دربار ہی چھونا اگر لگتا ہے انہوں شرم نہیں آیا تھا حضور خیر ہے نہیں تو شوہر دی اجازت دے بغیر دربار اچھ مجمع آم اچھا دیں گے تو وہ شرم نہیں آیا تھا حضور خیر ہے کہ جوزی صاحب پہلے مسئلے تو پہ چھوڑیں دے اور جان آسمان سے گرا کرا کرا میرے نال چل رہے ہیں حضور خیر ہے کہ پہلے مسئلے تو جن جان پہ چھوڑیں دے ہو تو دوے مسئلے جو پھس دے پہ ہو آنکھر لگی جیری عورت شوہر دی اجازت دے بغیر مجمع آم اچھ چلی جاوے کیے ہوں گا ہے میں ذرا الفاظ بدلا رہے ہیں اُتھے ہول جملیں اُسا کہ اُس تے اللہ نراض اُس رسول نراض ملائکہ نراض اُسا کہ انہیں گا لے ہاں علی دی ملنگنی مو پھیرے آبار تینہیں دیکھ کے آدھیے یہ سارے فترے میرے اُتھے لگ دنہاں توت جیری جناب دی میدان جی گئی ہے اُنہوں ہی بچاناں دی ملائکہ نراض روح رہے ہیں آج محرم لی رات ہے ایک دن بلکہ دو دن تے ایک رات گزر چکیے قوسر تے سلسبیل دے مالکہ تے پانی باندھے اللہ جنگی کرے اللہ جنگی کرے جوانہ دی مجرگاں دی بانی آن دی مومنین دی سعداد دی میری اماموں بہرہ دھیان دے پر دے سلامتون بسم اللہ شہد امتیوں پانی باندھے جناب امام حسن بھی بیوہ جناب ام فروا پانی باندھے ہجری تباد سٹھ تک انہ دا سالہ ویچ اے بی بی امام حسین نال دو موقعیں تے بولیے ہے ضرور کی تکروں امام صادق ہے کر کے رون دے ہم دل دکھے تنوں چوہے نکل دیے دا سالہ میں جب میری اے سین امام حسین نال بولو ایک بولیے اٹھاوی رجبن یدن سید مدینے چون اپتیاری کرن لگننا تا یتیم نال لاکے آئیے تیادی آقا حسین کیا اسا یتیم نال نہیں جاؤں گا میں دو آتا ہوں ایک دفعہ اور ہیتا دس محرم دی صبح خطرن لگننا اللہ کہ آئیے آدیے سارا تو پہلی قربانی میرے یتیم قاسم دی ہو کیسی امام کربلا دیا اللہ جنگی کرے قبلہ نو دفعہ میں پڑے آئے حضرت قاسم امام حسین پر آئے امام علیہ السلام قاسم دمو چونکہ فرمندن نا انتا علامتن لِلْأَخِ تُو میرے حسن دی نشانی ہے بسم اللہ بسم اللہ قاسم آدھے میں خیام اچھ ویندہ بما آدھی حالیں جینہ ودہ چاچے کھل ویندہ تو من اجازت نہیں دیندہ قبلہ اسے پریشانی خیام دی پشتا لے پاسے قاسم مٹی تے بہگے زانو بلندن اے اے ان دو میں ہتھ کر کے نا زانو تے ہتھ رک کے اتے سر تے پریشان کیے کرن قاسم دا خبہ ہاتھو ان مونڈے کے لگے مونڈے نال تعویز بدھا ہوا ہے یاد آئیس اے تعویز پنجاہ ہجری ویچ باب حسن نے آخری تیم بدھا ہائی تو مونڈ جن کے فرمایا ہے اس قاسم آدھے جدہ بہو مشکل پیش آوینا اندہ حل اس تعویز جن لکھا ہوا ہے یاد آئیس خوشش کرے آئے خالی کوئی نہ جا رہے شیعہ سننے دی کتبی چیرے ویعت موجود ہے جلدی جلدی کبلہ خط کھولا پتاویز کھولا دیکھے تا خط آئی حضرت امام حسین دناتے تو لیج لکھایا ہائی حسین اکیت ہجری با محرم میرے قاسم روکے نہیں والسلام تیرا بھائی امیر حسن قاسم دے خوش دی حد نہ رہی دور پیا دور کے وہ خط چانچے کو لکتا امام حسین دی پینا نگا قاما علا مقام ہی برا دی تحریر تے دید پیتے نا تے احترامن حسین اٹھی کھرا ناو نوواری بھرا دے ناو چومیا اللہ زمین بھی اللہ زمین بھی یہ گم جب اگر میں لگتا تھا میں لگتا تھا میں لگتا تھا ہاں قاسم نوحانہ لایا فرمایا اے وسیعت لکھ اس ایک وسیعت میں نویں نا لاکے خیام اچھ گھن آیا ساریاں بیبیاں نو جمع کیتا قاسم بی ماں نو بلاؤ قاسم بی ماں آگئی میرا امام فرمی دے امہ بھریائی سبحان اللہ بسم اللہ آئندہ کے لباس سن جدد میری لکھ مجاہ کیا تیرے پولوں میرے یتیم قاسمگا کوئی نوہ لباس ہے بلاؤنے یار بلاؤنے بلاؤنے یار بلاؤنے بلاؤنے یار بلاؤنے ببیش میں ببیاں دیئے ہے میرا امام دے قاسم نو خیمچ لے جاؤ قاسم نوہ لباس پڑاؤ این آکھا جا جملہ قاسم نو دولہ بناو سونا لباس امام حسن دا سبز امامہ امام حسن اب آ چند نیا قاسم مولا لباس پا کے آگیا ہے با اختلاف روایات لوگ مطالع نہیں کر دے ممبر دی قسم آقا دربندی نے اسرار و شہادہ بج تحریر فرمائے آقا شوستری نے لکھا ہے میرے مولا دیاں ترے دھیا نہیں میرے مولا دیاں چھے دھیا ہے ساریاں دنا فاطمہ پوٹر سارا دنا علی حسنِ مُسَمْنَا حسنِ مُسَمْنَا امام حسن دا وڈا پوٹر مُسَمْنَا مُولا حسنِ دی وڈی دھی فاطمہ قبراء اس دکھا رہے اس تو چھوٹی فاطمہ مولا نے یہی قاسم دے نانا لن، منصوب کی تھی ہے امام حسن نے فرمایا کہ اخری قیم میرے بیر حسن نے فرمایا حسین ایک قاسم تیرہ پوتر ہے وسیعت عمل کرنا واجب ہے اور پھر امام دی وسیعت ساریاں بیبیاں دے سامنے میرے مولا نے عقد پڑھے آئے اور ایک جملہ آکھا شبیحات ازاداری دے معاملت کسے مولوی دے فتحے دے لوروں میں ازادار اور امام حسین دے امام دا معاملہ ہے خبردار متہ کہ مولوی کل بنیے پیا میں آدھا ہوں دا قاسم دی سیج بنائی کر قاسم دی میندی بنائی کر کیوں کچھ ہوں میرے کل کیوں میں آدھا ہوں دا اگر ایو عقد مدینے وچ ہوئے ہا کیا قاسم دی ما قاسم دیاں بھیڑا قاسم دیاں پھوپیاں سیج نہ بنا میں خوشیاں نہ منا میں سبہان اللہ بسم اللہ نیت کی تھی کر کہ میں قاسم دی ما قاسم دیاں بھیڑا اور قاسم دیاں پھوپیاں دی حسرت پوری پیا کریں یہ بھیڑی دی حسرتیں ٹھیک ٹھیک اور صاحبِ مجالس و منتظرین انہیں نے حضرتِ قاسم دے حالاتِ چیز جملہ لکھا ہے ہر بندے دی ہن جا جاسی میرا ایمان ہے انہیں لکھا ہے کہ حضرتِ دعوود پیغمبر دے زمانِ داریوا جائی اگر کوئی ایک دن دو دن چار دن اٹھ دن دا شادی شدہ نوجوان ہوئے آنا تے انہیں ہتھاں تے میدی لگی ہوئے ہوئے آ تے او آ جاوئے آ میدانی تھی مقابلے وچھ جیڑا بھی سخت دشمن ہوں دا ہا تے میدانہ میدی وہ تلوار سٹھ چھڑیں دا آدھا بھئی میں تیرے نال نہیں گرگا میں تنہوں دعا کریں نہ جا اللہ تنہوں شاہبِ اولاد کرے اللہ تنہوں نسل ودھاوے حسین آخے میدی لاما مطاقہ سم بچ جاوے بڑی سونی مقام بڑی سونی مقام آج بھی بہت سارے زوار بیٹھیں میرے سامنے آج بھی قبلہ تربلا مولا جتے خیامِ حسینی ہیں آج بھی حجرہِ اروسی زوار دیکھیں حضرتِ قاسم دا شادی والا حجرہ آج بھی موجود ہے آج بھی حضرت نے آکھ پڑیا فاطمہ دا ہاتھ قاسم دے ہاتھے دیتا دویں حجرہِ اروسیچ گئے ہیک منٹ دے بار کیونکہ ایک رسم آئی قاسم بے نکلا جنابِ فاطمہ نے قاسم دا دامن پکڑا دامن نو چکی آئی بی بی ادیے قاسم میں کوئی کیندے سہارے تے چھوڑی جاں گا پیاری کرو انگل کرو یہ قاسم میں کوئی کیندے سہارے تے چھوڑی گا ازادارہ قاسم نے اپنی آستین پھاڑ کے بی بی نو دیتی تو فرمینل شہداء قربلا قیامت دے دن اٹھی سنہ لیندی آستین پھٹی ہوئے او قاسم ہوئے حضرتِ عباس اور امامِ حسین نے قاسم نوزین اٹھ بلھایا حسندِ یتیم نے ساریاں بی بیاں دا آخری سلام کیتا ہے آنکھا جمنا گھوڑے نو خیامی چو بہر گھننا ہے حضرتِ حسین پچھے ہن عباس قاسم دے نال نالے میدان اچھ قاسم آیا للقاریا میں علی دا پوتران میں امامِ حسن دا پوتران عباس جائیں بہادر دا میں شاگر دا ہے کسی کے جرت میرے مقابلے لیچ آوے اللہ جنگی کرے اللہ جنگی کرے رومن والے ہندی سیدو امتیوں ارزق شامی ایدے چار جوان پتر ہیں عمر بن سعید نوخیس جوان ہیں میں اپنے چھوٹے چھوٹے پتر نو بھیگین دا ہونے ایدہ کم تمام ہوئے سی اس بھیجیا قاسم نے پہلے وارج اسنوں ماریا بیا پتر آیا ماریا چارے پتر امیر قاسم نے مارے اسولِ ارزق شامی کمبل لگ گیا غصہ خون اتر آیا موچ جھاگ گئے آگے وہ اسنوں خیس جوان میری چار شیر جائیں پتر مار چھوٹے میں انگاہو حشر کرسا انہوں سنڈے سی کوئی نہ اوڑے پرانے سنن والے لوگ بیٹھے ہو پھر قسمت یا نصیب جملہ سنے بڑا دکھا جیا سادات و مومنین انہیں قاسم جلدی نہ بھوڑے دیواغ موڑیے اے اباس حسین درمیان ہی چاہ کے رکھے وہاں چاچیاں دا سلام کر کے قاسمہ دے چاچا حسین ہی کو گھوٹے پانی دا ہو رہا ہے چاچا میں اترے کھا گئی ہے آیا ظالم زمانہ سنسو جملہ سیدہ امام حسین زبان قاسم دموئنڈی تھی کئی منٹن تھی قاسم زبان چھو سندہ ریا فرمینن کیوں قاسم چاچا تیری زبان تو میری زبان تھی زیادہ خوش تو بس اجازت فی امان اللہ قاسم دوبارہ میدان ہی چاہے جلے غازی دے مرید بیٹھے ہو تو انہوں موں جو ہے نکل جاسی انہوں ارزق شامی کو تو بچ مل دے اے گرز دی جنگ کریں دا ہا اور بڑا ظالم آئی جلے ارزق شامی گرز نو چکر دیندہ ہویا نکلے نا میدان آلے پاسے عباس حسین دے قدمت کے حد سے رکھے آدھے ماہ دے لکھے پاسے دواستہی ای ظالم دے مقابل جمینو جاور دے میرے یتیم نلرہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ زندگی کرے اللہ زندگی کرے میں لگ دا واپنے این ظالم دے مقابلے ویچھا مینجا ون دے حسین دے نہیں ہر کینگا اپنا امتحان ہے اے قاسم دے امتحان ہے حد من کے ادھے اتنی تا اجازت دے چا میں قاسم دے نیڑے بن کے تھوڑا جیاں حرب و ضرب دا طریقہ سمجھا لما ہاں اجازت ہے عباس آیا قاسم اے بڑا کمینہ آدھا پیئے اے گرز دے جنگ کریں دا ہے قاسم تو اب باس دا شاگر دیں علی جے حیدر کرار دا پوتیں اج انوکھی جنگ کریں قیام مرتنہ ہی تیری جنگ نو یاد رکھا جائے چاچا حکم اواز اندھے جلے تیرے اتے گرز دا وار کریں نا زین اچو نکل کے تلوار دی نو اکنال اندھے گرز دے وار نو رد کریں اے غشے چاسی اے جھکسی میں دوبارہ گرز چاما پھر انو سمجھنے نہ دیں نی چاچا دعا کر اے ارزق سامنے آیا کہیں میرے چار پترانو مارے ہیں قاسم اے دے میں انہاں نو واصل جہنم کیتا ہے اے دے قاسم جنگ کی تے تیار ہو جاؤ قاسم اے دے توں ہی انہاں دے پچھوں جاسیں انہوں ہور جو شاید اے کمینے نے پوری طاقت نال گرز نو چکر دی تے مارن دا ارادہ کی تے ترے دے ہاناں دے بکھے تے پیاسے حسن دے یتیم نے زین اچو نکل کے اندھے وار نو رد کی تے اے جھکے میں چاما اب باس دی آوازہ یہ ہوش یار جوہاں ہتھا نال قاسم وار کی تے انہاں سر تن تو جدا ہوئے حسین کے اب باس دی آوازہ یہ شاہ باس اور میرا یتیم بچڑا عباس جی عباس کو خیام دو ون علی دیاں دھییاں اتے بچے پریشان نہ ہو ون میں خرام ازادارہ عمر ابن ساتھ تے شمر آکھ ہے اگر ای میں ہیک ہیک ویندہ ریا اے حاشمی بچہ ہے اے تساریاں نمار چھوڑے سے نہ کہ کہ کروں ظالمہ دن ہر پاسوں قاسم تے حملہ کرو حیط کرنا محرم جنہ روز ہے تکدہ روز ہے غریبانا کہ بلا جتنے شہید گھوڑیاں تو لگتھننا پر بلاوی انہاں لانگے لے چھڑے ہو امام حسین سڑے جلے ہر پاسوں مارو مارو دی آواز آئیے نا تو فوجہ میں جی قاسم گر گیا ہے با خدا صدای صدای گریا شب بلند شب اچار میں حسن دا امیر قاسن جملہ سوڑے خیام آلے پاس مو پھر گے حکر مار کے آگے اممہ ہو ہورتا را دیئے یہ کنشن مارے نہ روئے دو راتا دا مہمان زہرہ دا چل آوازان اممہ یتیم دا سلام پیاری کرو رہل کرو بھی پہلے ماروں سلام کی تص وقت بے علیہ پاس مو کی تص آوازان دا چا جا بچے دا چھتے سلام اللہ اکبر بہت دکھا وین کوئی پتھر دل ہوئے جنبی ہاں جنہا ہوئے ممبرد قسمینے قاسم دوائیں بلند ہوئے یتیم نواز یتیم سمجھ کے اطلاش یتیم مات آوان مات آوازان امہ یتیم یتیم اللہ ہمارا ہمارا ہاتھ نمبر دو یتیم نواز یتیم سمجھ پہ اتلاش یقین مانت آون تے قواس تے اکبر اصغر نا ہو میری تحت رہنہ کبھل آون میڈے بھاس بے پر رکبہ میں جمہ کو زین تو آ پلہ آون میڈے کو بچائے حوصلہ جوانو حوصلہ بزرگو حوصلہ ہاتھ پیارہ نہ کرائے یتیم حسند ہاں ہاں ہاتھ پیارہ نہیں کرنا اے پہلا شہید امام حسین تلوار نیام میں چھو کڑ کے جنگ کیتی ہے اور مولا دوریا ہے جو میں بچڑے نو بچاوا کی میں برداشت کرے سب بزرگو ہیں توڑے امام حسین بھجتا رہ گیا ہے شابیر دے پہنچانا تو پہلے بھجتا رہن اللہ شت بھوئے اے دعا دھائے حرماتم کرو شابیر دے پہنچانا اے تھوڑی گلے یاد تو پہلے بھجتا رہن اللہ شت بھوئے اے دعا دعاوی نو شاہ کاسم دیو اترین سلامت جوڑے باند باند تھی نہیں آسلا مولا نے امیر قاسم دے قاتل ماریا خطو پڑھو لیکن لاش دی حالت دیکھ کے نا شبیر وا غربتہ دوین کی کر انہیں بزرگ پردیان اجازہ دیو تو انہیں پڑھا میرے مولا نے مونہیتو ابعالہائیے دیکھائیں میرے پاسے میرے مولا نے ابعالہہیت سرہ ممبر دے قسم اپنے کمار نال بدھا ہے میرے مولا نے گرجہ سرہ انہیں جھولی بنایئے کوئی بھولتے دھاؤ جایا ہے کوئی بولتے دھاؤ جایا ہے کوئی قلید دھاؤ جایا ہے بسم اللہ بسم اللہ پھر مار نصیب ہو دے یہ بچے تیرے مانکم کر رہے ہیں ایک سبل قباہ والا جواہ میں تیرا حسین بھی جھولی چھے پکڑے سے دھاؤ جایا ہے میں حرشان اماما اور میں اپنے مجھے دھاؤ جواہ ورائے دو بین باک مقام نراض نہو نہا ہاں ہاں نکھے میں دو بسم اللہ کہ ان بزرگ انہیں پڑھ دے ہیں انہیں گچھلی ہاں نالے یہاں دے یار ایک اشارہ میں کرے نہ انہیں پردہ نہ کوئی برداشت نہ کر سکتے میں نے سید امتی میں نے مان نہ دو سو چودہ پندرہ سالہ دے جوان دی گنڈری یہ کچھ بندی ہے آلیں شرم کیتے بیٹھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خیامی چاہے بی بی انہیں فروہ دھوڑ کے آئیے میرے پتر وفا نہیں کی تھی سیدہ دے بہن وفا کیتے تھے میرے بچڑے دی لاش دفن آئے ہیں پڑا چاہے ہیں امام دی ڈھان کل گئی ہے حکر مار کے آدھے جی دفن دے قابلہ لاشوں دی آدھا بانویچ میں دفن آئے کھول جسام دا میں کو آدھ میں لے آئے ہیں بھائی کھڑ بھائی خواہ کشف آئے میں کو کوئی حصہ نہیں اللہ واسطہ اللہ واسطہ اللہ واسطہ میرے امام نے انہیں گنڑی کھول کے رکھئے دریا پھونتے ہیں انہیں ختم انہیں گنڑی کھول کے میرے امام نے سامنے رکھئے ساریاں بی بیاں جمع ہو گئے ہیں مہاں کاسم دے شران دے نہیں نہیں کوکو سمجھ نہیں آئی مولا دے قسم کہے لے سجوں آ دیئے کہے لے خبروں کہے لے سجوں کہے لے خبروں روکیاں دے خسائر مہتو پتہ نہیں لگ دا میرے پتر دی پوان دی گیرے پاسے او میرے پتر دی سران دی گیرے پاس اوزلامات میں بسم اللہ بسم اللہ میں نے رب اکبر دے قسم ایک دکڑا چاہیں دیئے اور رکھ دیئے وات بیہ دکڑا چاہیں دیئے ماتم کرنا ہے وات اور رکھ دیئے مظلوم آدھکے شہب لیندی بیٹھئے حکر مار کے میری زینہ دیئے پیٹھے بھارگ گھرے دیا چہرے دے مہتو پتر دا چو میں دیہاں میں میں کو نہیں لب دے روکھ سار کارسن دے میں ڈٹھے ہیں بھارگا تمام میرے ڈٹھے میں کو نہیں لب دا ہاتھ گانے والا میں پڑھ دے میں پڑھ دے اوہ میں کو نہیں لب دا ہاتھ گانے میں لب دا میں کو نہیں لب دا ہاتھ گانے والا کیلہ ظلم کمہ بے شامی وانے آنکھوں میں لے نہ ہوں لڑے گوہ فی مہبار سنا نہیں اوصلہ اگر میں بھلایا نے کہ بھلا اے دو علامِ عباس ہیں میں روایت نہ پڑھ دا ہوں گا لیکن اجازت دے ہو کتاب میرے کل کے ڈچ موجود ہے لب دا زامنہ علامِ عباس جی قسم چاہ کے پیادا جدہ شہدہ دا قافلہ غریبہ دا قافلہ جدہ اسکلان اچ گیا ہے حد بدی کرا ہے سیادہ من معاف کرے آئے اسکلانی دیرے سیدہ دا قافلہ بھی آئے اسکلان دے نوجوان اُنہا سارے بی ٹھن یلے قاسم دے سار دے دیر پہیے ایک کمی جوانا دنیو سار لہاد اِنہا سار لہاد تا ہے میں اُن کی نے پڑھا اِنہا بچے باہر نال کھیڑ دے ہیں اِنہا سار نوزمین دے سکتا ہے کوئی سجی مرے گا ماتم کرو کوئی خبے مرے گا کوئی سجی مرے گا کاسم دے مات یا غازی او میڈا بچنا مری جردوگا اوازہ دے سجی مرے گا ہی سبود ہے اوازہ دے سجی مرے گا کاسم دے جردوگا امیدہ سیرے والا وقت مرندہ ہے امیدہ واضی ہوئے